اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل سٹیچنگ وید امی حبیبہ آج میں آپ کو بہت خوبصورت پائپنگ کے ساتھ نیک لائن بنانا سکھاؤں گی تو جس کے لیے میں نے پیپر کے ایک پیس کو فور ٹائم فولڈ کر لیا ہے اور اس کی جو فولڈنگ والی بند سائیڈ ہے اس سائیڈ پر میں ون انچ پر ایک چوڑائی کا نشان لگاؤں گی اور ٹو انچ پر اس کی لمبائی کا نشان لگاؤں گی اس طرح سے اس نشان کو اوپر والے نشان کے ساتھ مناتے ہوئے اس کو ہم لیف شیپ دے لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہم اپنے نیک لائن کے لیے ایک سکیچ تیار کر لیتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے نیک لائن کو ڈراؤ کریں گے اس طرح سے اس کو لیف شیپ دیتے ہوئے کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کی یہ شیپ آگئی ہے تو یہ میں نے بکرم لیا ہے جس کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے سینٹر کا نشان بنا لیتی ہوں اب یہ جو ہم نے سکیچ ٹیڈی کیا تھا اس سکیچ کو اس کے سینٹر میں رکھتے ہوئے اس کے اندر والی سائیڈ پر اور باہر والی سائیڈ پر آوٹ لائن کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ڈیزائن ڈراؤ کرنے کے بعد اس کا سیکنڈ سٹپ لیتے ہیں تو اس کا سیکنڈ ٹائم جب ہم یہ ڈیزائن ڈراؤ کریں گے تو اس کورنر کو نیچے والے کورنر تک لے آئیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو دوبارہ پھر ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی نیک لائن کو چک کریں گے تو نیک لائن کے لیے سب سے پہلے ہم نے پیمائش کا خیال کرنا ہے اگر آپ بڑے سائز کی شرط تیار کر رہے ہیں تو آپ اس میں سیون انچ لمبا نیک لائن لیجئے میں امنی سائز کے مطابق سیکس انچ لے رہی ہوں سمال اور میڈیم سائز میں آپ سیون انچ لمبا لیجئے گا میں اپنے سائز کے مطابق اس کی وید تین انچ رکھی ہے اور اس کی جو لمبائی میں نے سکس انچ رکھی ہے آپ اپنے سائز کے مطابق اگر آپ کا لیڈیز نارمل سائز ہے سیون انچ لمبا نیک لائن رکھیے گا اس طرح سے میں ان نشانات کو آپس میں ہلکا سا کرو دیتے ہوئے ملا لیتی ہوں اور اسی طرح سے ون انچ کا مارجن دیتے ہوئے نشانات لگا لوں گی اس طرح سے اس نشان کو ہم اگلے نشان کے ساتھ اچھے سے ملا لیتے ہیں اس کی شیپ کو درست کرتے ہوئے اسی طرح سے نیچے سے بھی نشانات کے ساتھ اس کو ملا لیں گے تو فرنز یہ ہمارا نیک لائن کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کی ہم صرف ون سائیڈ ہی ریڈی کریں گے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس نیک لائن کا باقی ہاف پیس بھی کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے نیچے سے کٹ لگاتے ہوئے یہ نشانات کی مدد سے اس کی ایک سائیڈ کو میں کٹ کر لیتی ہوں فرنز میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپ اپنی نیک لائن اگر لیڈیز سائز میں بنا رہے ہیں تو آپ سیون انچ لمبا رکھئے گا یہ میں نے اپنی سائز کے مطابق سیکس انچ رکھا ہے اس طرح سے میں نے ہاف نیک لائن کٹ کر لیا ہے اب جو میرے پاس بکرم کا پیس بچا ہے اسی بکرم کے پیس پر اس نیک لائن کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے میں دوبارہ سے مارکنگ کر لوں گی اور اس طرح سے باقی کا ہاف نیک لائن بھی کٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے دونوں پارٹس کٹ کر لیے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا نیک لائن بن کر ریڈی ہوگا اب میں اس کو آئرن کر لیتی ہوں تو میں نے اپنے فیبرک کے ساتھ میچنگ فیبرک پر اس کو آئرن کر لیا ہے اس کی سائیڈ پر ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے فیبرک کو کٹ کر دیا ہے تو فرینڈز اس کی یہ جو کارنرز آپ دیکھ رہے ہیں ان کارنرز کو بہت احتیاط کے ساتھ آپس میں سٹیچ کرنا ہے اس طرح سے اس کے یہ جو دونوں کارنر ہیں اس طرح سے پکڑتے ہوئے ان کے بکرم کو آپس میں ملاتے ہوئے جو ہم نے ایکسرا مارجن فیبرک بجایا ہے اس فیبرک پر ہم سٹیچ لگا لیتے ہیں اس طرح سے میں نے سٹیچ لگا لیا ہے اب اس کے جوائنٹ کو آپ آئرن کی مدد سے کھول دیجئے اس کے ایکسرا فیبرک کو میں کٹ کر دیتی ہوں تو فرینڈز اب ہم اس کے ساتھ پائپنگ کر لیتے ہیں میں نے یہ اس کے جہانس پر کرو آتا ہے اس ڈیزائن میں تو وہاں پر ہم فیبرک کو کٹس لگا لیں گے پائپنگ کو نیچے رکھتے ہوئے اوپر سے کرو والی سائیڈ کو انگلی سے اندر کرتے ہوئے ہم بلکل کنارے پر باریکس لائی لے لیتے ہیں تو فرینڈز یہ پورا نیک لائن کرو والا ہے اس لیے ہم پائپنگ کو نیچے رکھیں گے اور بہت آہستہ سے اوپر والے سٹائل کو جہاں جہاں سے کرو آتا ہے کٹنگ کرتے ہوئے بلکل کنارے پر باریکس لائی لیتے ہوئے اٹیچ کر لیں گے اگر آپ بگینرز ہیں اور آپ کو اس طرح کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس سے پہلے یہ جو اس کا ایکسٹرہ مارجن ہے اس کو آپ ایک نیڈل کی مدد سے بڑے بڑے سٹیچز لگا کر کچھا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے لئے آسانی ہوگی یہ اس طرح سے میں نے پائپنگ لگا لی ہے تمام نیک لائن میں اسی طرح سے جہاں جہاں کرو آتا ہے میں کینچی سے کٹس لگاتے ہوئے اس کو بہت سلو سپیڈ کے ساتھ انگلی سے ایکسٹرہ فیبریک کو اندر کرتے ہوئے میں اٹیچ کر لوں گی تو فرنس یہ بہت خوبصورت نیکلائن بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت پائپنگ لگ کر تیار ہو گئی ہے اب میں اس کی دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح سے پائپنگ لگا لوں گی اس کی بیک سائیڈ پر جہاں پر کرواتا ہے آپ پائپنگ میں بھی کٹس لگا لیجئے اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پائپنگ کو یہاں پر کرس لگانے کی ضرورت ہے جب میں اس کو کرس لگاؤں گی تو یہ بالکل ایڈجسٹ ہو رہی ہے اس طرح سے جہاں سے بھی پائپنگ آپ کو اس طرح سے فیل ہو تو اس کو کرس لگا کر ایڈجسٹ کر لیجئے اب میں اسی طرح سے اس کی دوسری سائیڈ پر بھی پائپنگ لگا کر اس کو کمپلیٹ کر لوں گی تو دوبارہ سے ہم پائپنگ کو نیچے رکھیں گے اور اپنے نیک لائن کو اوپر کی طرف رکھیں گے اور جہاں جہاں ہمیں کرو محسوس ہوگا ہم وہاں پر کٹ لگاتے ہوئے کرو کو آہستہ سے بہت نیٹلی اپنی پائپنگ میں لگا لیں گے ہم اپنی جو سٹیچز ہیں وہ بلکل کنارے پر لیں گے تو فرینڈز اس طرح سے ہم اپنے پورے نیک لائن میں پائپنگ لگا کر اس کو ریڈی کر لیتے ہیں ونٹر ڈریسز کے لیے یہ بہت خوبصورت نیک لائن ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیچے ایکسٹر جو پائپنگ کا فیبرک ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے تمام ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیجئے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے آئرن کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت نیک لائن بن رہا ہے اب ہم اپنی شرٹ کو لیتے ہیں تو شرٹ کا سب سے پہلے ہم فرنٹ بنا لیتے ہیں میں نے آئرن سے اس کو نشان لگا لیا تھا اب میں نے اس پر مارکنگ کر لی ہے تو اس کا سینٹر بناتے ہوئے ہم سب سے پہلے اوپر اپنی نیک لائن کا کٹس لگا لیں گے جو کہ ہم نے 3 انچ ویتھ لی ہے تو ہم 3 انچ پر اس کو کینچی کی مدد سے کٹس لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا گلہ پھیل نہ جائے اپنے نیک لائن کو ایجسٹ کرنے کے لیے کٹس لگا لیں اب ان کٹس کے اوپر ہم اپنے نیک لائن کو ایجسٹ کریں گے اپنے نیک لائن کو سینٹر کے ساتھ فکس کرتے ہوئے اوپر سے ان کٹس کے ساتھ فکس کر لیں گے کومن پینز کی مدد سے ہم اس کو یہاں پر ایجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو سٹیچنگ کریں تو یہ فیبرک ادھر ادھر سلیپ نہ ہو سکے اس طرح سے میں پورے نیک لائن کو ایجسٹ کرتے ہوئے اس کے ڈیزائن کو سیٹل کرتے ہوئے کومن پینز لگا لیتی ہوں اس کے سینٹر کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے نیک لائن کے جو کارنرز ہیں لیپس کے ان کو بھی سینٹر میں ایجسٹ کر لیں گے تو اس طرح سے کومن پینز لگانے کے بعد میں اس کی سلائل گا لیتی ہوں تو فرنڈز اس کی سلائل گاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو ہم نے پہلے کنارے پر سلائل ہی ہے بلکل اس کے اوپر سلائل لیں گے تاکہ یہ الگ سے سلائل ہمیں فیل نہ ہو شیڈ کو آپ برابر میں برابر کرتے رہیں اس طرح سے ایک سائٹ سے سلائل گاتے ہوئے اب میں دوسری طرف لے جاؤں گی اس کے اوپر یہاں سے ہم سلائل کو ڈبل کرتے ہوئے مشین کو اٹھا کر آگے کی طرف لے جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی پائپنگ کے ساتھ سلائل لینی ہے تو فرنڈز اس میں ہم جو اوپر نیک لائن کی انر سائیڈ ہے اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو بعد میں ریڈی کریں گے یہ باقی نیک لائن اٹیچ ہو گیا ہے اور جو گلے کی انر سائیڈ ہے اس کو میں نے اسی طرح چھوڑ دیا تھا اب میں اس کو وان انچ ایکسٹرہ مارجن رکھتے ہوئے شیڈ کا پیس کٹ کر لیتی ہوں تو فرنڈز اس طرح اس میں بھی ہم کرپ والی جگہ پر کٹس لگا لیتے ہیں اس طرح سے میں نے شیڈ کو الٹی سائیڈ پر اپنی طرف کر لیا ہے تو میں پنس کی مدد سے اس فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے کومن پنس لگا لیتی ہوں تو بگنرز کے لیے یہ ایزی رہتا ہے کہ اس طرح سے کومن پنس کی مدد لی جائے اس طرح سے فیبرک کو ایڈجسٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اس طرح سے میں پورے نیک لائن میں کومن پنس لگا لیتی ہوں اب میں اس کو نیڈل کے ساتھ ترپائی کر لوں گی تو ہم اس کی باہر والی سائیڈ پر سٹیچز لگاتے ہوئے ترپائی کر لیتے ہیں تو فرینڈ اس طرح سے یہ ہمارا نیک لائن بن کر رڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس طرح سے ترپائی کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے سٹیچز باہر کی سائیڈ پر نظر نہیں آئیں گے تو فرینڈز اس طرح سے یہ بہت خوبصورت نیک لائن بن گیا ہے اب ہم اس میں اس طرح سے بٹن ایڈجیسٹ کر لیں گے تو فرینڈز تھنکیو فور واشنگ می ویڈیو سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ